دیکھیں جو حالات ہیں وہ دن بر دن خراب ہوتے جا رہے ہیں چاہے وہ ہمارے کشمیری پنڈت بائی کی موت کا سوال ہو جس نے بہت ہی مشکل حالات میں کشمیر میں رکنے کا فیصلہ کیا یہاں کے لوگوں کے ساتھ جی نے مرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ جو دو یو پی سے جو دو مزدور لوگ ان کو مار دیا گیا اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہائیبریڈ کے نام پہ عمران گنائی ایک آدمی کو پگڑا گیا اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ سیکیورٹی کے اندر اس کو ملٹنڈوں نے مار دیا تو اگر سیکیورٹی کے اندر رہ کے کسٹڈی کے اندر رہ کے ملٹنڈ کسی کو مار سکتا ہے تو مجھے یہ بتائیے عام انسانوں کا کیا حال ہو سکتا ہے تو ہم اس کی مذہبت کرتے ہیں جو ہمارا کشمیری پنڈت مارا گیا چاہے جو مزدور مارے گئے اس کی مذہبت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں یہ جو عمران گنائی جس کو ہائیبریڈ ملٹنڈ کے شک پہ پکڑ کے کسٹڈی کے اندر یہ بتایا گیا کہ اس کو ملٹنڈ نے مارا اس کا انویسٹگیشن ہونا چاہے یہ پتا ہونا چاہے کہ بھئی یہ واقعہ کیا ہوا کیا واقعی پولیس کسٹڈی کے اندر ملٹنڈ اندر اس کے کسٹڈی میں آدمی کو مار سکتا ہے کہ یہ خدا نہ خاصتہ جو الیگیشنز لگ رہے یہ کیچ اینڈ کل پالسی تو نہیں ہے کیونکہ یہ پولیسی پنجاب میں بھی استعمال کی گئی تھی اس کی وہاں بھی الیگیشنز ہیں کہ لڑکوں کو پکڑ کے اور اس کے بعد ان کو گسٹڈی میں یہ الیگیشن ہوتا تھا کہ ان کو جی مار دیا کسی نے پھر کون مارتا ہے اس کے بارے میں انویسٹگیشن ہونا چاہیے اور ہمیں یہ بھی خدشہ ہے کہ جو جو گجرات کے الیکشن نزدیک آئیں گے ہیماچل کے الیکشن نزدیک آئیں گے یہاں اس قسم کا جو ہے ماحول اور بھی بگاڑا جائے گا تاکہ جو ہندو مسلم کا کھیل بی جے پی کھیل رہی ہے ان کو زیادہ اس کو ایکسپوریٹ کرنے کا موقع ملیں شکریہ بہت دے شکریہ بہت دے بی جو